بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق کوویڈ نائنٹین کی ویکسینز، ویکسین پاسپورٹ اور کرونا ٹیسٹ کے جالی منفی نتائی ڈارک ویک پر فروخت کیے جا رہے ہیں اسٹرا زینکا، سپورٹنک، سائن اف ہرم اور جونسن این جونسن کی ویکسین کی ہورا کے ڈارک ویک پر پانچ سو سے ساڑھے سا سو ڈالر میں فروخت ہو رہی ہیں ناملوم تاجر ویکسین کے جالی سائٹفکیٹ بھی بیچ رہے ہیں اور ان کی قیمتیں صرف اپ ڈیٹس اور ڈالر سے شروع ہوتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈارک نیٹ پر ویکسین سے متعلق اشتہارات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے ناظرین ڈارک نیٹ جسے ڈارک ویب بھی کہا جاتا ہے انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جس کی رسائی صرف ہاس براوزر کی مدد سے منکن ہو سکتی ہے سائبر سیکیورٹی کی کمپنی چیک پوائنٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوری میں ویکسین کے اشتہارات لگنا شروع ہوئے تھے اب ان اشتہارات میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے اور ان کی تعداد بارہ سو سے زائد ہو گئی ہے ویکسین فروخت کرنے والوں کا تعلق امریکہ، سپین، جرمنی، فرانس اور روس سے ملوم ہوتا ہے ان ویکسین کے اشتہارات روسی اور انگلیزی زبان میں دیئے گئے ہیں بعض اشتہارات کے مطابق ویکسین میں آکسپورٹ زینکا کی قیمت پانچ سو ڈالر، جونسن این جونسن اور روسی ویکسین سپورٹنک تونوں چھ سو ڈالر اور چین کی تیار کردہ سائن آف ہارم ساڑھے سان سو ڈالر میں فروخت ہو رہی ہیں ایک آن لائن تاجر نے اپنے اشتہارات میں کہا ہے کہ وہ ایک دن میں ویکسین کی ڈیلیوری کر سکتا ہے ہیکنگ فارم پر ایک دوسرے اشتہار میں کرونا ٹیسٹ کے جالی منفی نتائق کی پیش کشپی کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ برونے ممالک سفر یہ نوکری کے لیے ہم منفی کوویڈ ٹیسٹ کرتے ہیں ناظرین ہیار رہے کہ برونے ممالک سفر کرنے کے لیے بیشتر ممالک نے کوویڈ ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے کی شرط آئید کر رکھی ہے اس طرح یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ ڈارک ویب پر جالی دستاوزات کیوں بیچی جا رہی ہیں چیک پوائنٹ کے ماہرین کے مطابق کئی تاجر جالی دستاوزات بیچ رہے ہیں ان میں سے ایک تاجر کا تعلق برطانیہ سے ہے جو ڈیر سو ڈالر میں ویکسین کارڈ فروت کر رہا ہے وہ اس کے عوض کرنسی بٹکوائن کے ذریعے پیسے حصول کر رہا ہے جب چیک پوائنٹ کے ماہرین نے اس تاجر سے رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنا نام فراہم کریں اور یہ بتائیں کہ وہ تاریخ میں کیا لکھنا چاہتے ہیں یعنی وہ تاریخ جب انہیں فرضی طور پر کرونا کی ویکسین دی گئی چیک پوائنٹ سے منسلک ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک 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 تصدیق شدہ ذریع سے ویکسین، ویکسین کارڈ یا منفی کرونا ٹیسٹ حاصل کرنا بہت حطرناک ہے کیونکہ ہیکرز آپ کے پیسے، معلومات یا شناحت کے استثال کے لیے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانی چینل کو سبسکرائب کر لیں